السلام علیکم یہای حسنوار کی شہادت کے بارے میں آپ سب کو کل معلوم ہوا ہوگا وہ بھی شہید ہو گئے ہیں اور ایک شخص کے لیے بڑا اعزاز کی بات ہے کہ اس نے اتنی محنت کی اپنی ساری زندگی دیا اور اس کے بعد اسے شہادت نصیب ہو اگر شہادت نصیب نہ ہوتی تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہوتی کہ اتنی محنت اور اتنا وقت دینے کے بعد بھی شہادت نصیب نہ ہو تو یہ شہادت بھی بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے ہر ایک کے بس میں ہر ایک کے مقدر میں شہادت نہیں ہوتی یہای حسنوار صاحب کے بارے میں کل ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل نے کوئی ٹارگٹیٹ آپریشن کیا تھا اسرائیل اس کا کہنا یہ کہ یہ تو ایک نارمل روٹین آپریشن تھا روٹین ورک تھا ہمارا جو ہمارے فوج کے جو لوگ ہیں وہاں پر گھوم رہے ہوتے ہیں غزہ کے اندر تو وہاں پر موجود تھے تو اس دوران انہوں نے کل صبح دس بجے تین لوگوں کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا جس پر انہوں نے ان کا پیچھا کیا ان پر فائر کیے تو اس کے بعد دو لوگ تو ایک دوسری بیلڈنگ میں چلے گیا مگر ایک شخص ایک بیلڈنگ میں چلا گیا دوسری بیلڈنگ کے طرف چلا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے برونز بھیجے اس کی تلاش میں تو وہ شخص ایک صوفے پر بیٹھا ہوا دکھائی دیا گیا وہ ڈرون کی فٹیج بھی آپ نے دیکھی ہوں گی کہ وہ یہای حسنوار جو ہیں وہ صوفے پر بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح دو ہزار اکیس میں وہ اپنے گھر پر صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے جب ان کے گھر کو اسرائیل نے ہٹ کیا تھا ان کو مارنے کے لئے جس کے بعد وہ بج گئے تھے تو اس کے بعد جب وہ واپس آئے اور جنگ ختم ہوئی جنگ بندی ہو گئی تو انہوں نے اس صوفے پر بیٹھ کر اپنی ایک تصویر کیچائی تھی تو اسی طرح سے وہ آخری لمحے میں بھی اس بیلڈنگ کے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر جب وہ ڈرون ان پر حملہ کرنے کے لئے آیا تو انہوں نے اس پر باقاعدہ لکڑی سے حملہ کیا اس ڈرون کو مارنے کے لئے کیونکہ وہ ڈرون جو آپ کو پتا ہے آج کل وہ بم پھیکتے ہیں جس کے نتیجے میں جو بھی سامنے شخص ہوتے ہیں وہ مارا جاتا ہے تو اس لئے وہ ڈرون ان کو مارنے کے لئے آیا تھا مگر انہوں نے اس کے اوپر حملہ بھی کیا اسرائیلی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ یہیہ سنوار ہوگا وہ شخص کیونکہ وہ نقاب پوچھ تھا انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ یہیہ سنوار لیکن جب انہوں نے ان کا نقاب اتارا تو انہیں پتا چلا کہ یہ تو یہیہ سنوار ہے اور وہ اس بات کو بلکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس طرح کا کوئی ہو سکتا ہے کہ یہیہ سنوار ہمارے کسی نارمل آپریشن میں مارا جائے کیونکہ ان کے نزدیک یہیہ سنوار کسی ٹینل میں چھپا ہوا ہوگا وہ وہاں پر موجود نہیں ہوگا وہ ایسے فرنٹ ٹو فرنٹ آ کر کے جو ہے وہ لڑ نہیں رہا ہوگا ایک ای پورٹی سیمن لے کر نہیں گھوم رہا ہوگا غزہ کے اندر وہ ایسا سوچتے تھے لیکن ایسا ہو گیا کہ یہیہ سنوار باقاعدہ وہاں پر ایک ای پورٹی سیمن لے کر گھوم رہتے اور فائٹ کر رہے تھے تو اس دوران وہ شہادت پا گئے یہیہ سنوار کے تاریخی جملے بہت زیادہ اس وقت گردش کر لیں جو انہوں نے دوہدار اکیس کے اندر کہے تھے اس سے پہلے بھی انہوں نے کہے تھے بہت ساری باتیں کہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرا دشمن جب مجھے قتل کر دے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ ہم جو ہے وہ جیت چکے ہیں تو اس پر پریشان نہیں ہی ہونا اس پر غمزدہ نہیں ہی ہونا بلکہ میرا ساتھ دینا یعنی کہ اس ریزسٹنس پورٹس کا جو ہے وہ ساتھ دینا اور پھر انہوں نے یہ بھی کئی جگہ اوپر کہا کہ میری لیے یہی کامیہ بھی ہوگی کہ میرا دشمن جو ہے وہ مجھے کوئی تحفہ دے وہ تحفہ جو ہے وہ میری موت ہے کہ دشمن اگر مجھے موت دے دے تو یہ میری لیے اس کی طرف سے گفٹ ہوگا اس طرح کی ان کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ مشہور ہیں اس وقت میڈیا پر کردش کر رہی ہیں جو آپ سنتے آ رہے ہیں یا یا سنوار اگر چلے گئے ہیں تو اس میں بھی کوئی شک کی حیلانگی کی بات نہیں ہے یہ سب ہونا ہے یہ سب ہم جانتے ہیں شہادتیں ہوں گی بہت کسرت سے ہوں گی بہت زیادہ ہوں گی یہاں تک کہ تم ہلا ہلا دیے جاؤگے والی بات تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہلا ہلا دیے جاؤگے سے مراد کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اتنی شہادتیں ہو جائیں کہ آپ کا جو لیڈر بنے وہ مار دیا جائے آپ کا جو لیڈر بنے وہ مار دیا جائے تو یہ انسان جو نیچے والا جو طبقہ ہے جو لڑنے والا ہے جو طبقہ یا جو بیٹھا دیکھ رہا ہے وہ تو بچارہ پریشان ہو جائے گا یہ تو کچھ ہو بھی نہیں رہا اور ہم تو اس جنگ میں شکست کھا رہے ہیں ہم آگے بڑھ توپا نہیں رہے ہیں ہم ان کو شکست نہیں دے سک رہے ہیں اسرائیل کو لیکن اگر در حقیقت ہم دیکھیں تو اسرائیل شکست کھا رہا ہے شکست کھا چکا ہے اسی وجہ سے تو وہ عورتوں بچوں اور آبادیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں یا یا سنوار اگر گھوم رہے تھے تو وہ ان کے عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنانے کے لئے اسرائیل میں نہیں گھوسے یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں وہ اسرائیل میں جاتے ہیں کہ عورتوں اور بچوں کو نشانہ نہیں بنا رہے ہوتے ہیں وہ ان کے ملٹری کے لوگوں کو ان کے پولیس کے لوگوں کو ان کے گورنمنٹ کے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں جو بھی ریزسٹنس کا کوئی بندہ وہاں گھوس جاتا ہے تو لیکن یہ کیا کرتے ہیں یہ ہمارے بچوں کو نشانہ بناتے ہیں ہمارے آبادیوں پر بم مارتے ہیں تو یہ ان کی شکست ہے یہ نظر آ رہی ہے کہ ان کی شکست ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ یہ کام انجام دیتے ہیں ہم ہلا ہلا دی جائیں گے مسلمان جو ہے وہ ہلا ہلا دی جائیں گے یہ بات بتا دی گئی ہے تو یہ بات پوری ہوگی اور یقیناً یہ بات پوری ہوگی اور یہ بات پوری ہو رہی ہے اگر اب بھی کسی کو شک ہے کہ جنگ جنگ ملاہم نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا بےوقوف آدمی ہے کہ ابھی بھی اس کو یقین نہیں آرہا یہاں تک کہ یہ جنگ اس کے گھر کے دروازے تک آئے گی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان میں رہتا ہے وہ انڈیا میں رہتا ہے وہ سعودی عرب میں رہتا ہے وہ یو اے ای میں رہتا ہے وہ کینیڈا میں رہتا ہے وہ آسٹریلیا میں رہتا ہے وہ ملیشیا میں رہتا ہے کسی بھی دنیا کے حصے میں رہتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جہاں پر ہے وہ بہت ہی پیسکل ماحول ہے وہاں انوائرمنٹ بہت اچھا ہے وہاں تک یہ جنگ نہیں آئے گی تو وہ بہت ہی بڑا بے وقوف ہے کیونکہ یہ جنگ جنگ ملاہن ہے اور جنگ ملاہن ہر شخص کے گھر تک پہنچے گی وہ چاہے کسی بھی صورت میں پہنچے گی وہ پہنچے گی اور اس جنگ کے اندر بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کے سو بچے بھی ہوں گے تو انہیں نانوے قتل ہو جائیں گے اتنی بڑے پہمانے پر جو ہے وہ آبادی ماری جائے گی تو وہ ہو رہا ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور میں آپ کو آٹھ اکتوبر کو ہی بتا چکا تھا جب سات اکتوبر دوہزار تیس کو حملہ ہوا میں نے اس سے پہلے ہی ویڈیو بنائی تھی کہ دوہزار تیس میں اسرائیل تبا ہو جائے گا اسرائیل کی بربادی ہے اسرائیل کی سب سے بڑی انٹیلیزنس فیلئر تھی اسرائیل پر اتنا بڑا حملہ ہوا انہوں نے وہ ایک حدیث یر کی ہوئی تھی جس کے اندر تھا کہ مصر سے ایک مصری خروج کرے گا پھر پر آسانی پھر یامانی خروج کریں گے تو وہ ساری روایات ہمیں ملتی ہیں تو مصری جو خروج کرے گا وہ مصری یہایہ سنوار تھے اسماعیل حانیہ تھے یہ وہ مصری ہیں جنہوں نے وہ خروج کر دیا اسی وجہ سے دیکھیں جو لوگوں نے یہ پڑھ رکھا ہے ان باتوں کو ان احادیث کو اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں پڑا ہم سے زیادہ تو جو ایران میں بیٹھے علماء اکرام ہیں اور خصوصاً شیعہ علماء اکرام کی ہی بات کر رہا ہوں کیونکہ سنی علماء اکرام تو سنوار پڑھے گا انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے اور ان کے انگرسیت تو میکسیمم جتنے بھی ہیں وہ اس وقت بھی اس جنگ کی مخالفت کر رہے ہیں اور ان کے نزدیک تو وہی والا فتوہ ہے کہ جب ظالم آپ کے سامنے ہیں اور وہ طاقت میں ہے تو آپ اس کے سامنے سرینڈر کر جاؤ تو آپ اس کے سامنے سرخم کر دو اس کی بیعت کر لو تو ان کے نزدیک تو یہ والا فتوہ ہے تو اس لئے وہ تو کب بھی اٹھیں گے ہی نہیں وہ تو سن ہے سنی علماء سے تو کوئی امید ہی نہیں کچھ ہیں جو بیدار ہیں جو جانتے ہیں وہ لڑ رہے ہیں وہ بول رہے ہیں وہ ساتھ دے رہے ہیں وہ مطالبات بھی کر رہے ہیں وہ فائٹ بھی کر رہے ہیں حماس آپ کے سامنے پوری سنی تنظیم تھی اس طرح ان کے ساتھ بہت سارے علماء تھے شام کے کتنے علماء اکرام ہیں جو کھڑے ہیں لبنان کے کتنے علماء اکرام ہیں سنی وہ بھی کھڑے ہیں لیکن اسپیسیفک کے لئے یہاں بات میں خیہ علماء اکرام کی کر رہا ہوں کیونکہ وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے اسی وجہ سے اسی وجہ سے جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اس جنگ کو آیت اللہ سید علی خامنہ صاحب نے نام دیا کہ یہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کی کنجی ہے اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوں یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مصر سے ایک شخص خروج کرے گا پھر یمانی خروج کرے گا پھر خوراسانی خروج کرے گا پھر یہ جو صوفیانی خروج کرے گا یہ سارا جو انوائرمنٹ بند رہا ہے تو وہ جو مصری شخص کا خروج کرنا تھا یہ وہ مصری شخص تھا یحیاس انوار یہ وہ مصری شخص تھا اسماعیل حانیہ یہ وہ مصری شخص تھا اب آپ کہیں گے وہ تو فلسطینی تھا تو آپ جائیں گوگل کریں اور اس پر سرچ کریں کہ یہ بیسیکلی رہنے والے ان کے والدین تھے قریات شمونہ کے جو اس وقت اسرائیل کی حصے میں اسرائیل کا وہاں پر قبض ہے قریات کے اوپر اکثر میزائل مارے جا رہے ہوتے ہیں حضب اللہ مارتی ہے یمن والے بھی مارتے ہیں اور حماس والوں نے بہت وہاں پر فائر مارے تو وہاں سے یہ 1948 میں جب جنگ ہوئی فلسطین کی تو وہ ہجرت کر آگئے تھے غزہ پٹی کے اندر وہاں پر پیدائش ہوئی غزہ پٹی کے اندر اسماعیل ہانیہ کی بھی اور وہیں پر پیدائش ہوئی 1961 اور 1962 کے درمیان یہ یحییٰ سنوار کی بھی اب یحییٰ سنوار اور جو اسماعیل ہانیہ ہیں جو وہ پٹی ہے غزہ کی وہ اس وقت مصر کے قبضے میں تھی اور وہ مصر کی حصے میں تھی وہ پٹی غزہ کی مصر کا حصہ تھا مصر کا علاقہ تھا مصر کے قبضے میں تھی اور اگر آپ پرانے میپس میں چلے جائیں گے تو یہ علاقے یہ جو سمندری علاقے اور وہاں تک ہے یہ سب کے سب مصر کے قبضے میں صدیوں سے رہے ہیں مصر وہاں پر وہ اپنی حکومت مانتے نہیں کہ یہ مصر کا حصہ تھا یہ فلسطین کا حصہ نہیں تھا تو اس طرح سے یہ معاملہ چلتا رہا ہے خیر ہم ابھی کی بات کو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ابھی بھی آپ جا کر ویکی پیڈیا پر چلے جائیں وہاں جا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یعجی حسنوار اور اسماعیل حانیہ غزہ پٹی کی پیداوار ہیں وہی پری پیدا ہوئے تھے اور وہ اس وقت مصر کے حصے میں تھا اب حدیث کے اوپر آئے ہیں اور حدیث میں دیکھیں وہاں پر لکھا ہے کہ مصری خروج کرے گا تو سب سے پہلا خروج جو ہے وہ مصری کا ہے تو وہ جو مصری ہیں وہ تو خروج کر چکے تو اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں امام علی خامنے ہی ہیں وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں اسی طریقے سے جو وہاں کے علماء ہیں وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں اسی لئے امام علی خامنے نے نام دیا تھا کہ یہ جنگ ظہور امام مہدی علیہ السلام کی کنجی ہے کیونکہ وہ جو مصری ہے وہ خروج کر چکا ہے انہوں نے خروج کرنا تھا انہوں نے وہ خروج کر لیا اب جب انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے یہ معاملہ تو اس کے بعد پھر وہ یمانی پھر صفیانی اور پھر خوراسانی وہ سب خروج ہوں گے ون بائی ون ہوں گے اور اس کے بعد جو ایک ساتھ ایک بڑا خروج ہے کہ یمانی سفیانی اور پھر آسانی ایک ساتھ جو ہے وہ خروج کریں گے تو پھر وہ بات جا کر کے پوری ہوگے لیکن اس میں وقت ہے اور وہ وقت کب تک کا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ابھی بھی اس میں دو سال باتیں ہیں اور اس دو سال کے اندر آپ ہلا ہلا دی جائیں گے ہلا ہلا دی جائیں گے اتنے لوگ اتنی شہادتیں جو ہیں وہ ہوں گی جو ہو رہی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اور مزید پریشانی آئیں گے اور اب انشاءاللہ نیکس ویڈیو بناؤں گا تو اس کے اندر کیونکہ جو ویڈیو تبیل ہو جاتی ہے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا کہ ابھی آگے ہونے کیا جا رہا ہے سیریا میں اور عراق کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہِ ہدایت نصیب فرمائے ظہورِ امام مہدی علیہ السلام نصیب فرمائے اور یہایت نوار کو شہادت کا موقع نصیب ہو گیا ہمیں بھی شہادت کا موقع نصیب فرمائے السلام علیکم